السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینڈر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج انشاءاللہ سورة البقر کی پچیسویں آیت تجوید کے ساتھ سیکھیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ رَوْزِیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے یا مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے آمَنُوا وَعَمِلُسُ کھڑی زبر واؤ مدہ بھی ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے صالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ یہاں بھی دو کھڑی زبر ہیں دونوں کو ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے نون مشدد پر غنہ کریں گے میم کا ازار ہوگا جَنَّاتِ تَجْرِ خڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے تنوین کا اخفہ ہوگا جیم ساکن ہے قلقلہ کریں گے راہ زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے یا مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنی ہے مِن تَحْتِ حَلْ نون کا اخفہ ہوگا یہاں نون کا ازار ہوگا حروف حلقی ہے اس لیے خڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَتِ الذِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا قُلَّمَا رُزِقُوا علیف مدہ واؤ مدہ ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے نون کا ازار ہوگا علیف مدہ یہاں بھی ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مِنْ سَمَرَتِرْ نون کا اخفہ ہوگا را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے ادغام بلا غنہ ہوگا رِزْقًا را زیر کی وجہ سے یہاں بھی باریک پڑھیں گے تنوین کا اخفہ ہوگا قَاف دوہیں دونوں حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے علیف مدہ واؤ مدہ ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَتِرْ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي کھڑی زبر یا مدہ ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے رُزِقْنَا را پر پڑھیں گے قَاف بھی پر پڑھنا ہے را پیش کی وجہ سے جبکہ قَاف حروف مستعلیہ ہے اس لئے پر پڑھیں گے قَاف ساکن بھی ہے قلقلہ کریں گے علیف مدہ کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے مِنْ قَبْلُ نُون کا اخفہ ہوگا قَاف حروف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا با ساکن پر قلقلہ کریں گے وَأُتُو بِهِ وَأُمَدَّا کھڑی زیر ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مُتَشَابِهَا علیف مدہ دو ہیں دونوں ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ کا اظہار ہوگا فِيهَا یا مدہ ایک علیف کی مقدار میں چھوٹی مد تین علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے علیف مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے ادغام معلغنہ ہوگا مُتَحَرَتُون طَارَا پُر پڑھیں گے یہاں بھی ادغام معلغنہ ہوگا وَهُمْ مِنْ کا اظہار ہے فِيهَا یا مدہ علیف مدہ ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے خالی دون کھڑی زبر اور وَا مدہ بھی ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے خواہ حروف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا جبکہ نون ساکن پڑھا جائے گا وَفْ کی صورت میں اب میں اس آیت کو ملا کر پڑھتا ہوں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ ان لهم جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة لزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْزُعَجُمْ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں اتنے ہی اللہ حافظ